بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل موجود نہیں مادنی دولت موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے ممالک جو مادنی دولت سے مالا مال قدرتی وسائل کا بھرمار لیکن اس کے باوجود یہ ممالک نہ صرف ترقی پذیر بلکہ ان کی عوام سٹرگلنگ فیز میں ہے ان کے پاس ایکانومی میں پیسے نہیں ہیں ان کی جو کرنسی ہے بری طرح گیر رہی ہے اور ان لوگوں کے پاس کچھ کے پاس تو بیسک نیسیسٹیز کی بھی ایشوز چل رہے ہیں ان ممالک میں وینیزویلا کی میں آپ کو مثال دوں گا دنیا کا اٹھارہ پرسنٹ کروڈ آئل کا زخیرہ اس ملک کے پاس موجود ہے کہ یہ دو سو سال تک اس زخیرے پر رہ سکتے ہیں ان کے پاس تقریباً سالے تین سو ارب بیرل آئل پڑا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ یہ ایران سے تیل مانگ کر گزارہ کرتے ہیں ان کے لوگوں کے پاس اپنی گاڑیوں اپنے موٹر سیکلوں میں پٹرول ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا بہت ہی غریب ملک اور انتہائی پسے ہوئے لوگ ایران کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ایران دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو کہ آئل کی پروڈکشن میں بہت بڑا ملک ہے دنیا کا ٹین پرسنٹ جو دس پرسنٹ آئل کا جو پورشن ہے وہ ایران کی طرف سے آتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو پندرہ پرسنٹ گیس ہے جو دنیا کی گیس میں اگر آپ کمپیر کریں تو وہ ایران مہیا کرتا ہے ان کے پاس بھی ڈیٹھ سو ارب بیرل آئل پڑا ہوا ہے لیکن ایران کی حالت بھی کیا ہے ان کی کرنسی کی سیچویشن کیا ہے ان کی معیشت کی سیچویشن کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی وہ ذریعہ جناس گندم چاول یہ بیسک نیسیسٹی جو عوام کو چاہیے ہوتی ہیں مہنگے داموں میں بارٹر ٹریڈ سسٹم مطلب کچھ مال وہ دیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ چیزیں خریدتے ہیں یہ حالت اس ملک کی ہے آپ ترکی کی مثال لیں ترکی کی جو اس وقت گیس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اٹھارہ ملین کیوبک اور ابھی انہیں صرف جو بلیک سی سے انہوں نے ساڑھے تین سو ملین کیوبک فیڈ جو گیس ان کو وہاں سے مل رہی ہے طیب اردگان نے جب یہ خبر عوام کو سنائی تو عوام میں تو مسارت کے شادیانے بچ گئے لوگ سنکوں پر نکل رہے بقاعدہ رونے لگے خوشی سے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا زخیرہ مل گیا اور یہ زخیرہ بالکل اس جگہ پر ہے جہاں ترکی کا اس وقت یونان سے تنازہ چل رہا ہے جس میں فرانس اور اس کے اتحادی اس کی مدد کہہ رہے ہیں کہ ترکی یہ کسی طرح یہاں سے نکال نہ سکے ہمارے کچھ اینکرز آپ کو یاد ہے جب کیکڑا ون میں ہمارا تیل کا پروڈکشن کا نہیں نکلا تو لوگ کتنے خوش تھے یہ فرق آپ کو تھوڑا سا ان دونوں قوموں کے کچھ لوگوں کا نظر آتا ہے کہ وہاں پر میڈیا کس طرح سیلیبریٹ کر رہا تھا کس طرح خوشی سے وہ لوگ رو رہے تھے جبکہ دوسری جانب جب ہمارا پروجیکٹ فلاپ ہوا تو اس پہ کتنی زیادہ خوشیاں ملائی جا رہے ہیں پاکستان کی آپ مثال لیں وزیرستان ہمارا مادنی دولت سے مالا مال ہے بلوچستان میں گیس آپ کے پاس ہے آپ کو تک گیس اس علاقے کا نام ہی سوئی ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے ساتھ والا ہمارے بلوچستان سے آپ گزریں آپ ایک بارڈر کراس کر کے ایران پہنچیں تو گیس کے ذخائر آپ کو جو انہاں نظر آتے ہیں وہاں پر پائپ پڑا ہوا جو ہمارے پاس آ سکتا ہے وہ ہماری گیس کے سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے انٹرنیشنل پریشن میں نہیں کرنے دیا افریقہ میں بھی بہت سیاسی مالک ہے جہاں پر ایون ہیرے جواہرات تک نکلتے ہیں لیکن ان لوگوں کی حالت دیکھیں ان کی عوام کی بری طرح اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جس ملک میں بھی مادنی وسائل ہوں جن کے پاس قدرتی وسائل کی اللہ نے دولت دے دی ہو انہی ممالک میں خانہ جنگی سیاسی ابتری وہاں پر گورنمنٹ سٹیبلائز نہیں ہوتی عوام آپس میں لڑے ہوتی ہیں کبھی مذہب کے نام پر کبھی فرقوں کے نام پر انہی ممالک میں ہی آپ کو زیادہ تر شورش نظر آئے گی ابھی ریسنلی جو آپ کو پتہ ہے یو اے ای اور ایران کو آپس میں تیار کیا جا رہے ہیں ان کے ساتھ ایک بقاعدہ منظم طریقے سے ایک گیم کھیلی جا رہی کہ کسی طرح یو اے ایران کے ساتھ سیدھا ہو جائے ان کا مسئلہ آل ہو جائے اس میڈلیز کے خطے میں اگر عرب ممالک کو خطرہ کسی سے لگتا ہے تو وہ ایران سے لگتا ہے حالانکہ پچھلے آپ اگر ادوار کو اٹھا کے دیکھ لیں تو سوائے ایران اراک کی ایک چھوٹے سے جگہ کے ٹکڑے پر جہاں جنگ ہوئی جسے اراک نے بعد میں خود ہی ایران کو دے دیا اس کے علاوہ ایران کا بظاہر ان کے ساتھ کبھی کسی ملک کے ساتھ ڈریکٹ تنازہ نہیں رہا لیکن اس کے باوجود ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران اس وقت ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اسی لئے یو اے ای نے ابھی ریسنڈلی دو ایرانی جو ماہگیر تھے مچھیرے ان کو وہاں پر اس سمندر میں جو ان کی ایرانی پانی کی حدود تھی اس کے جواب میں ایران نے ان کا وہ جہاز پکڑ لیا عملے سمیت ان کو ڈیٹین کر لیا اب یو اے ای نے کچھ رپورٹس ہیں کہ اس کی نہ تردید کی نہ تصدیق کی اور کئی جگہ پہ انہوں نے اپولوجائز بھی کیا ایران کے جو حکومت ہے انہوں نے سفارتکار کو بلایا ہے اتجاز رکارڈ کروا ہے جو ایک طریقہ کار انہوں نے کیا اپنی طرف سے لیکن اس کے باوجود یہ ٹینشن جو ہے وہ اسکلیٹ فردر ہو رہی ہے یو اے ای مزید ہتھیار خریدنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ بیتاب ہے اور امریکن صدر نے یہاں تک کہا کہ ان عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے یہ ہمارے ہتھیار خریدیں گے اسی لیے ایف تھرڈی فائف سٹیلتھ جس کی مالیت سو ملین ڈالر کا ایک جہاز یہ لوگ لینے کے لیے اور انہوں نے کہا بہت سے خریدیں گے ٹرام نے ایک دونی انہوں نے کہا بہت سے خریدیں گے ڈرونز خریدنے کے لیے لوگ بیتاب ہیں یہ انٹی ائرکراف گنز خریدنے کے لیے بیتاب ہے ان سے اور اس کے علاوہ اگر آپ یو اے ہی کی طرف دیکھیں تو یہ نیو جوٹ ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ ان کے جو پیٹریارڈ میں زائل ہیں ان کا رخ ایران کی طرف ان کی بیلسٹک بیٹریز جو ہیں وہ ان کے ہائیوے سے ایون نظر آتی ہیں بعد ان کے قدورت اور نفرت ایک دوسرے کے بارے میں دیکھیں اور پھر اسرائیل کے کیمپ میں یہ شامل ہوئے تاکہ اسرائیل کے ساتھ کیونکہ اسرائیل اور ایران کا تنازہ چل رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپ میں شامل ہو جائیں اور اسرائیل کی فضائیہ مضبوط ہے شیخ زائد بن النیان نے ابھی ریسنلی جواب بھی دیا کہ this is middle east we will do whatever it needs تو ہم جو ہمیں کرنا پڑے گا ہم کر گزریں گے بالکل سری انداز میں جیسے اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے F35 stealth کے سام نے کھڑے گئے کہ یہ جہاز سریعہ اور ایران جا سکتے ہیں ملکہ کھلے عام وہ سرے عام دھمکی دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ہم سے کوئی تھوڑا سا پنگا کریں گے تو ہم آپ کو نست و نعبود کر دیں گے اور یہ شیخ زائد نے یہ بھی کہا کہ ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ اسرائیل کبھی بھی تباہ کر سکتا ہے ملکہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں آپ کیوں دے رہے ہیں آپ کی یہ بھی جمع جمع آٹھ دن ایک دوسرے کی وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر کے اپنی صرف حکومت کرنے کے لیے کتنی بڑی تباہی اور بربادی کے در اس پورے ریجن کو لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں مادنی تیل سے مالا مال ملک ہیں ان کے اوپر جو انٹرنیشنل پریشر اور وہ ہے جیسے ترکی اب اس دباؤ سے نکل گیا ہے ترکی نے سٹیپ فوروڈ کیا اور وہ اس دباؤ سے نکل گیا انہوں نے کہا ہم گیس نکالیں گے یہاں سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا پاکستان کو بھی اس طرح کے دباؤ سے نکلنا ہوگا اپنی گیس جو اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جو مفاد میں ہے وہ بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے اور حکومت کو یہ سارے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جو عوام اہما کے مفاد میں ہوں چین میں شاہ محمود قریشی صاحب گئے اور جس انداز میں ان کا وزیر خارجہ نے اچھا ان کے جانے سے پہلے جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہاں پر ہمیشہ کی طرح جو ہمارے جغادری میڈیا کے لوگ انہوں نے وہی شور مچا دیا جی کہ ان کو تو ایک پولیس سٹیشن کا جو ہے انسپیکٹر لیول کا بندہ ان کو لینے آیا ائرپورٹ پر کچھ ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں تھا کچھ نہیں تھا لیکن جب وزیر خارجہ نے انہیں جس طرح اوپن ہارٹ دونوں ہاتھ کھول کر وہ جادو کی جبھی جسے کہتے ہیں وہ دکھائی اور پھر ان کا جو ملنا تھا اور پھر جس انداز میں آگے مزید سٹریٹیجک معاہدے ہوئے ہوں گے ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ کون سے دفاعی معاہدوں کے علاوہ ابھی دیکھیں سب سے بڑا جو فائدہ ہے جس پریشر میں پاکستان گیس نہیں لے پایا اب چین کے ساتھ چونکہ ایران کے بھی تعلقات بن گئے ہیں تو اب پاکستان کو گیس مل سکے گی اب پاکستان اپنی مدنی وسائل سے جو ہم ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں ایک کرنے نہیں دیے جا رہتے ہیں جگہ جگہ روک دیے جاتے تھے کہ جہاں پر بھی اس طرح کی کون لکھتے ہیں وہاں پر کوئی نے کچھ شورش شروع ہو جاتی ہے اب وہ انشاءاللہ تمام چیزیں کنٹرول ہوں گی اور آنے والے دنوں میں ہمارا انشاءاللہ مستقبل تابناک ہے لیکن ریجنل سیکیورٹی اور میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا